کہ جی پلس یہ دیکھیں بھئی دو ازار دس میں تین لاکھ اسی ازار اسی ازار روپے کی نمسکر پسو پہلک شاتھیو میں پریون فوجی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پریون مرافرم پر آپ کا سوقت کرتا ہوں بھئی دوستو آج کی ویڈیو کھڑواری گاؤں سے لے کر کے آئے ہیں جو کی جلہ روز تک میں پڑھتا ہے کافی اچھا پسو دن ہے اور یہاں کی بات بتاؤں میں بھئی اس گاؤں کی تو اس گاؤں میں اپنے شاید یہ چوتھی ویڈیو ہے اور اس سے پہلے بھی کافی اچھا پسو دن بھائیوں نے دکھایا اس گاؤں میں کافی اچھا پسو دن نکلیا ہے گاؤں کی بات کروں تو اریانہ نسل کی جو دیشی گاؤں تین لاکھی کتر ازار کی جو بھائی نے بتا ہے وہ بھی کی تھی جو ہم نے ویڈیو کور کری تھی کافی اچھی گاؤں تھی اور ایک کروڑ لوگوں نے اس سے زیادہ ویڈیو کو پسند کیا تھا آپ لوگوں نے پر مورا فرم چینل پر آپ لوگوں نے دیکھا تھا آج اسی کڑی میں ایک اور بہت ساندار پسو دن اس گاؤں سے نکل کے آیا ہے جس کی ویڈیو ہم کور کرنے جا رہے ہیں رو بھی شیل کے لیے ہے کافی اچھا پسو دن بھائی پہلے بھی شیل کر چکے ہیں اپنے خود کا تیار کر کے کوئی لے بیچی کا کام نہیں ہے کوئی بکری کا کام نہیں ہے اور میں بات بتا دیتا ہوں دونوں بھائی ہیں اچھا کام کرتے ہیں خود کام کرتے ہیں تو ان سے پورا ایڈریس پتہ جان لیتے ہیں پھر جھوٹی دکھائیں گے کیا ریٹ ہے کس ریٹ کی ہے کون سے شیمن کی ہے یہ ساری باتیں کریں گے نمسکار جی بھائی سلام تو بھائی جی ایک بار اپنا ایڈریس پتہ بتائیں گاؤں کھڑوالی ہے بھائی جلا رو تک ہمارا تسریل ویرو تک ہون نمبر 98136 00531 تو کیا کام کرتے ہو جی بھائی سلام سکول ہے اپنا خود کا سکول ہے کونسا سکول ہے کیا نیو سرسوٹی آئی سکول کونسا نیو سرسوٹی آئی سکول نیو سرسوٹی آئی سکول تو دونوں بھائی ادھری پڑھائی پورواتیوں بچوں کی اچھا ریجلٹ رہتا ہے صحیح بلکل ٹھیک ہے تو یہ پسو پالن کا آپ گھر کسے ہی شروع سے ہی شوق ہے بھائی یہ شوق ہے گھر آپ اپنا دودھ پیوان بڑیا ڈنگر رکھا پہلے جو آپ نے بتایا دو ایزار دس میں جو پسو شل کیا تھا کونسی جگہ شل کیا تھا کیوں میں Hend員 آگے کیا تھا کتنے روپے کی لے کر کے تین لاکھ اسی ازار پی۔ تین لاکھ اسی ایزار کی تو اس فوق یں سیمن کی کچھ بتاؤshore کتنے دودھ کا پتا ہے جا پتا ہے دودھ کتنا تھا اس کا ساتہ آئیس کچھ ای پلس تھا ساتھ آئیس کچھ یہ وای دو اجار دس میں تین لاکھ اسی ایزار اسی ایزار روپے کی ایک مراہ نسل کی جوٹی شیل کر چکے ہیں جو آندھرہ میں گئی تھی یعنی تو یہ کنسے بیاتوں میں بھی آئے گی خور کی فرسٹ بیاتوں میں بھی آئے گی تیسرا دان توڑ لیا یعنی کہ چوتھے داتوں میں رننگ کر گئی ہے بھئی آپ لوگوں کو یہ بھی جان کاری دیتا ہوں کنسے سیمن کی بتائی سکندر سکندر کی دیکھو دیکھو دوستو میں پسپال کو جاگروہ کرنے کے لیے امیشہ بولتا رہتا ہوں سکندر لگاؤ کوئی نور لگاؤ چاہے دنیا میں یہ کہہ سکتا ہوں اور بھی کافی اچھے بول ہیں جن کے ریجلٹ ہے لیکن میں رامیسہ یہی پریاثر رہتا کوئی بھی سیمن آگے آئے تو اس کو دکھاؤں آج سکندر کا ریجلٹ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور فرسٹ آئمر جو شیل کے لیے ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ابھی دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں ہیں جس کی کافی اچھے شریر کی اور آج ہی یہ بچہ دیا ہے تھنوں کی دیکھ سکتے ہو کافی اچھا تھن ہے جو کی باؤ ہے ابھی اور جو ٹھیک ہے بھائی پیر بھی کافی سوچے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جیسے 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 باؤ اتر جائے گا تو اور بھی خود شورتی ہو جائے گی اور پیٹھ پوٹھے کی دیکھ سکتے ہو کافی ساندار پیٹھ پوٹھا کھڑا پیٹھا گیا چوڑائی چوڑائی کا پیٹھ پوٹھا ہے دوستو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ شکندر بھول کا ریجلٹ ہے جو کی ایک کافی اچھا ریجلٹ میں اس کو کہہ سکتا ہوں اور بھائی کیسے کیسے دودھ پی جا سکتے ہیں یہ تو دیکھو اس کی جو پسو پالک کی جو محنت ہے وہ اس کے اوپر ہے بھائی اس نے جب یہ چھوٹی تھی جب کیسے پاڑیا ہے کیسے اتنا دودھ پلایا ہے اور ابھی اس کا کا جو بیانے سے پہلے کیسے ڈائیٹ پالان رکھا ہے کیونکہ ڈائیٹ پالان کے اوپر کافی نربر کرتا ہے تو اس حساب سے بھی پسو دودھ نکالتا ہے جیسا کہ بھائی نے بہت اچھی لائن یعنی کہ پرانا کھرنا کہہ سکتے ہیں اور ابھی بھی جو اس کے نیچے میل کاف ہے کٹڑا ہے بھائی کٹڑا ہے وہ بھی سیمن کا ہے اور وہ بھی بھائی نے یہ بولیا ہے کہ میں کنفرم کر کے ابھی ڈاکٹر کو پون کر کے پوچھوں گا کہ وہ رکھے گئے تھے کیونکہ جو اس کا یہ جو سیمن پہ آئی تھی وہ بھی اسی ڈاکٹر نے رکھا تھا جو اس کے ابھی نیچے میل کاف آیا ہے وہ بھی اسی ڈاکٹر نے کافی کری ہے تو ایک بار تھنوں کی کوالٹی دیکھیں آپ بھی کیونکہ آپ کو پتا چلے گا اور کافی اچھی نکلی ہے بیانے کے بعد شریف ہے اور بچے کو بھی دودھ پلا دیا ہے بھائی آج ہی بچے کو جنم دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بچہ بھی ساندار ہے جو چھوٹا میل کاف ہے ایک بار کٹڑے کو دکھائے بھائی دیکھیں میرے کیسان شادی ہو میرے پسوپالک شادی ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں جو یہ بھی کونسے بھی سیمن کا ہو تو یہ بھی ایک جو ڈاکٹر نے بہت اچھا سیمن رکھا ہے اور اچھا کلر دیکھیں بلکل بلیک اور ٹیل بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں بلکل بلیک ٹیل آئی ہے اور جو ٹیل پتل ہی ہوتی ہے یعنی کہ جو اچھے نسل کے ایک گونوطہ کو بڑھاتی ہے ویسی کی اس کی بھی ٹیل ہے گرتن دیکھیں کتنی لمبی ہے کئی ساتھی یہ سوچتے ہیں جب بچہ بچہ کمزور آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں بھئی کمزور ہے لیکن ہمیشہ دیکھا گیا جو ڈکا بچہ آتا ہو بعد میں جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو کافی ایل دی ہو کر کے کافی اچھا نام کرتا ہے تو یہ اس کا ریکوڈ رہا ہے یہ دوسری بھی ایسا ہے جو بھائی یہ اب craft یہ اس کی sister ہی ہے ایس ہی کی بھائی ہے تو یہ کتنے کے جی ڈود کی ہیں بھائی cower25 چوریس پچیس کون سے بیات کی ہے یہ؟ دوسرا بیات میں دوسرا بیات میں ہے تو یہ دیکھیں بھئی اس کی جو سسٹر ہے یہ بھی یعنی کہ جو جو کٹڑی آج فرش ٹائمر بھی آئی ہے اس کی بیان ہے چوبیس پچیس کے جی دودھ کی یہ بھی ہے اور اس کے نیچے بھی کٹڑا ہے بہت ساندار تو ہم کوشش جاننے کی کوشش کریں گے اگر جا اس کا بھی ریجلٹ بھائی بتا دے گے تو بہت اچھا کٹڑا ہو بھائی جو کٹڑا بتایا تھا آپ نے جو چوبیس کے جی دودھ ہے اس کی ماں کے جو سیکنڈ ٹائمر آپ بتا رہے ہو یہ کٹڑا کون سے شمن کا ہے شکنڈرگا شکنڈرگا چھے یہ بھی خود کا شکنڈرگا تو آپ نے بھائی جو یہ بیاس سے ریجلٹ لیا یہ بھی شکنڈرگا یہ کٹڑا بھی شکنڈرگا تو کافی آپ نے یہ کہاں سے پتا چلیا بھائی اتنا اچھا ریجلٹ ہے شکنڈرگا یہ اس کی ایڈ دیکھیں ڈاکٹر ہاپنا زانکار جی اس نے بتایا تھے ٹھیک ہے بہت بہت دنیا مواد بھائی آپ نے دیکھو پڑھائی لکھائے گا یہ افادہ ہوتا ہے دوسرے کشانوں کو بھی جاگروپ کیا جائے اور اس کٹڑے کا جو چھوٹا بچہ ہے میں یہ کہوں گا اس کے بارے میں بھی آپ ضرور کنفرم کر کے بتانا کونسی شمن کا کیونکہ میرے کو یہ بہت اچھا ریجلٹ لگیا ہے یہ بھی تاکہ اور پچھو پالک بھی اس کا ریجلٹ لے سکیں گے ٹھیک ہے تو ابھی جو اس پیس ٹائمر جوٹی کا بھی ریٹ جان لیتے ہیں جو شکندر بھول کی ہے تو اس کے بارے میں بتائے بھائی 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 ایک بار پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو کتنے سندر جو تھنوں کی بنا اٹھ لی ہے اس پیس ٹائمر جوٹی نے اور یعنی کے بڑی اچھی چوائی دوائی کے آو گیا بھاو آیا واہ اس وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا بھاری بھاری اتھن سے نظر آکتے بھی ہوں گے تو میں ماشر جی اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں یہ سیل کے لئے رکھی آپ نے ہاں تو اس کا کیا ریٹ رکھو گے کیا 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 کیمات رکھی ہے اگر ابھی بکری مزاںتی ہے تو پاس لاکھ رپی ہے اور باکی دودھ بھائی باکی دودھ بھائی جو کم رہ گیا دودھ سوڑہ تاہرہ لیٹر دو دے ہوگی جی اگر کمر ہو ہے تو دیکھیں جاؤں گی بڑھے گا تو بڑھا آگے تو یہ دیکھیں بھی بلکل جو پسو پالکس آتی ہیں اپنے بلکل سپسٹ بات بتائی ہے یعنی کہ بھائی سوڑا کے جی اٹھارہ کے جی دودھ بیجاتی ہے تو ریٹ رہے گا پانچ لاکھ تک کا ریٹ اگر دودھ بڑھتا ہے تو ہم ریٹ بھی بڑھائیں گے اور دودھ گٹتا ہے تو بلکل ہم ریٹ گٹا کر کے بھی اس پسو کو دیں گے تو یہ بھائی کی سوچ ہے اور آپ کو بھی یہ پسو دن کیسا لگا اور بھائی نے جو پسو دن آپ لوگوں کو بتایا ہے جو جانکاری دی ہے سیمن کے بارے میں وہ کیسی لگی یہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتنا اور نولیج کے لیے بھی بتا دیتا ہوں جو ویدائی کبول کا سیمن بھی اپنے پاس ابھی آ چکا ہے تو جس بھائی کو جرور پڑتی ہے تو میرے کو آپ کو کول کر سکتے وارٹسپ کر سکتے ہو تو میں کبھی اپنی گاڈی میں بھی لے کر کے آپ لوگوں کے پاس پوچ سکتا ہوں جس کو امرجن شیو دھنیواد ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں جرور بتنا جائے ہن جائے وار جائے گروہ